بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آر نالج اوفیشل میں خوش آمدید آپ کا مزبان رو فہمن ایک نائے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں بات ہم کریں گے ناظرین پیاز کے بیماریوں کی ناظرین پیاز کی بیماریوں میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا ارغوانی ناظرین جلسہ ہو ناظرین پہلے میں آپ کو اس کی علامات بتاتا ہوں کہ ارغوانی جلسہ ہو ہے وہ کیا ہے ناظرین یہ بیماری کی وجہ ہے وہ ایک فپندی ہے ناظرین یعنی ایک فپندی کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے جس میں پتوں پر ہلکے جامنی رنگ کے لموترے کناروں والے دبے پڑ جاتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ میرے پیاز کا ایک پتہ کنھ رہا ہے یہ نکلے یہاں پر جامنی دبے پڑتے ہیں یہ الحمدللہ اس بیماری سے پاک ہے اور بیج پیدا کرنے والی ناظرین ڈنڈی ہے جیسے یہ پیاز بڑا ہوگا یہ چھوٹا ہے میرا پیاز ہے تو اس کی وہ ڈنڈی ہوگی جہاں اوپر بیج لگتے ہیں وہ گھل سڑ جاتی ہے اور پیاز پر جو نیچے گھنڈی ہمارے بنتی ہے جو پیاز بنتا ہے زمین میں تو اس کے اوپر بھی ناظرین جو ہے سیاہ دبے بان جاتے ہیں اس کا ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو غیر کیمیای روک تھام کا طریقہ بتاؤں گا یعنی جس میں ہم کیمیای سپریوں کے بغیر ہم علاج کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ناظرین ہم اس میں سے جڑی بوٹیوں کو تلف کریں ناظرین دیکھیں یہ جڑی بوٹیاں نا یہ آپ کو نظر آ دیا ہے سنجی ہے اور یہ دوسری جڑی بوٹیاں ہم اس کو تلف کریں گے یعنی اگر ہمارے پیاز جڑی بوٹنوں سے پاک رہیں گے تو ہماری اس بیماری سے بھی محفوظ رہے گا تو اس کے لئے آپ اس میں میلچنگ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ جڑی بوٹیاں ہو گئے ہی نہ ٹھیک ہے اس میں میلچنگ میں بھی آگے اس کے دو قسمیں ہیں وہ آپ ہمارے پرگرام میں دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ آرگینک ہے اور ایک ان آرگینک ہے اور اس میں دونوں میں سے کس کس کی کتنی افادیت ہے اور کس کا کیا نقصان ہے اب ناظرین میں بڑھتا ہوں اس کا کیمیای روک تھام کی طرح ناظرین کیمیای جو روک تھام ہے اس کے لئے ناظرین بوائی سے قبل ہم ناظرین اس کا پھرپندی کا زہر لگائیں گے ٹھیک ہے شدید بارشوں میں ناظرین جب شدید بارشیں ہونے شروع ہو جائیں یا ہمیں بیماری کی کوئی علامات نظر آ جائے یعنی جو علامات میں نے آپ کو پیچھے ذکر کی ہے وہ ہو جائے یا آپ دیکھیں کہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ کیمیای زہر جو استعمال لازمی کرنا ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں یعنی ازوکسی سٹروبن پلس ڈائی فینہ کونازول ٹھیک ہے ناظرین دوبارہ سن لیں ازوکسی سٹروبن پلس ڈائی فینہ کونازول دو سو پنجا ایمل فی اکڑ استعمال کریں گے ناظرین اور اگر آپ یہ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ ایک اور سپری بتا دیتا ہوں جو زہر ہے وہ ناظرین اس میں بھی ازوکسی سٹروبن یہ وہی ہے اور اس میں آپ دوسرا پلس ایڈ کریں گے کلورو تھیلونل پانچ سو ایمل کلورو تھیلونل یعنی دونوں میں پہلے سپری ایک یا دوسری جو ہے کلورو تھیلونل یا یہ استعمال کریں گے یا فینہ کونازول یعنی ڈائی فینہ کونازول ان دونوں میں سے وہ اوپر والی ہے آپ کو دو سو پچاس ایمل استعمال کرنی ہے اور نیچے والی جو بات میں آپ کو بتا ہی ہے ٹھیک ہے وہ یعنی کلورو تھیلونل یہ پانچ سو ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے ناظرین سپریہ کریں گے تو انشاءاللہ سے یہ بیماری کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہمارا پروگرام کام کو پہنچا اپنی دعاویہ رکھتا پاکستان زندہ بار